ہیلو فرینڈز ہم سیکنڈ کورس ٹیم بیلڈنگ کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کا پارٹ ون ہم دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک پاورفل ٹیم کیسے ہم بیلڈ کریں گے اور ہماری پروڈکٹیوٹی ہم کس طرح سے بڑھائیں گے تو میں ابھی آپ کے سامنے ایک ایک اگزامپل شیئر کر رہا ہوں اور یہ ہے آپ کے سامنے دو ایمیجز دکھائی جاری ہیں اس میں سے پہلی ایمیج ہے آپ کے سامنے انڈیگو ایئرلینز کی اور دوسری میکڈونالڈ کی یہ اس زمانے کی بات ہے جب چیپ ایئر ویز لاؤسز میں جا رہی تھی نقصان ہو رہا تھا ان کا مندی میں چل رہے تھے وہ لوگ اور اس ٹائم پہ انڈیگو نے ایک سسٹم میں دیکھا کہ ہمارا کاؤسٹ ہم کہاں پہ مینج کر سکتے ہیں کیسے ہمارا کاؤسٹ کو کم کر سکتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ ہم جو زمین پہ جو ٹائم ہمارا جاتا ہے اس میں کافی سارا اگر ہمارا ٹائم جتنا زیادہ ہم سپینٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم کو پے کرنا پڑتا ہے تو یہ ٹائم کو ہم کو کم سے کم ریڈیوز کرنا ہے اور اس کے لئے ہمارا ٹائم کیوں جا رہا ہے کیونکہ ہم جو گاربیج کلیک کرتے ہیں بعد میں فرائٹ کھالی ہونے کے بعد میں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس میں ٹائم زیادہ جاتا ہے کیا یہ پروسیس کو ہم ہوا میں کر سکتے ہیں جب پلین اوپر ہوتا ہے اور انہوں نے وہ پروسیس کو سٹارٹ کیا ان کی ایروسیس بیگز لے کر گھومنے لگے پلین کے اندر اور وہ سارا گاربیج وہاں پر کلیک کرنے لگے اور جب وہ فلائٹ زمین پہ اترتی تھی تو ان کے وہ ٹائم بچتا تھا اور یہ پورے پروسیس میں وہ ایک فلائٹ کی اوپر دس منٹ اپنے سیو کرنے لگے اب آپ سوچئے اگر ایک فلائٹ پہ دس منٹ بچ رہے ہیں اور دن کی دس فلائٹ نکل رہی ہیں تو ٹوٹل منٹ ہمارے بچتے ہیں ایک سو سٹارٹ منٹ ون سکسٹی منٹ ہمارے بچتے ہیں اور ون سکسٹی منٹ اگر ہمارے بچتے ہیں تو ایک تو ہمارا اس کا پیسہ بچتا ہے لیکن ساتھی ساتھ اس ون سکسٹی منٹ میں ہم ایک اور فلائٹ نکال سکتے ہیں لوگوں سے بھر کے رائٹ اور یہاں پر ہماری پروڈکٹویٹی بڑھ جاتی ہے سیم اسی طرح سے میکڈونال نے ایک سسٹم کو فالو کیا اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ اسٹمک فلنگ والے لوگ ہوتے ہیں جو ریسٹرین میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھانے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر اور وہ جب ٹائم ان کو لگتا ہے ویٹر آتا ہے ٹائم پاس ہوتا ہے تو بہت ٹائم جاتا ہے پندرہ بیس منٹ چلے جاتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ہمیں یہ ٹائم کو مینیج کرنا ہے اور اس ٹائم کو ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں تاکہ کسٹمر کو ویٹ نہ کرنا پڑے تو میکڈونال نے ایک سسٹم بنایا اور انہوں نے کیا کیا سکرین پر سکرین لگایا اور وہ سکرین کو سب جگہ پر سکرین کو کنیک کر دیا انہوں نے بلنگ سے مطلب آلو ٹکی برگر بن رہا ہے پیچھے برگر بن رہا ہے وہاں پر ایک سکرین لگا ہوا ہے ایک سکرین فرائز کے جارے لگا ہوا ہے کولڑنگ کے جارے ایک سکرین لگا ہوا ہے اور آپ بل کے لئے آپ اپنا آرڈر کے پلیس کرنا جاتے ہو وہ بولتا ہے کیا چاہیے آپ کو آپ بولتا ہے ایک آلو ٹکی برگر تو وہ بل پر کلک کرتا ہے بل نمبر آپ کا 303 جنریٹ ہوتا ہے تو انٹر کرتا ہے آلو ٹکی برگر تو جہاں بیچھے جو بندہ آلو ٹکی برگر بنا رہا ہے وہاں پر لکھ کر آتا ہے کہ 303 کا برگر ریڈی کرنا ہے تو وہ برگر پروسس کرنا شروع کرتا ہے وہ پوچھتا ہے اور کچھ چاہیے آپ بولتے ہو فرائز چاہیے مجھے تو فرائز پر کلک کرتا ہے وہ تو فرائز کی یہاں پر سکرین لگا ہوا ہے وہاں پر بھی ڈسپلی آتا ہے کہ 303 کا فرائز ریڈی کرو اور کیا چاہیے آپ بولتے ہو کوڑرنگ سامنے والا کوڑرنگ فیل کرنا شروع کرتا ہے 303 کا کوڑرنگ فیل کرو وہاں پر سکرین پر آ جاتا ہے اب سامنے سے بندے کو جا کر بولنا نہیں ہے بھائی ان کا یہ ریڈی کرو وہ ریڈی کرو اسکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے اب وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے کہ کارڈ پے کروگے کہ کیش پے کروگے آپ پیسے دے ہی رہو یہاں پر یہ لوگ اس ٹائم پہ ایک سینڈ کلوگ رکھتے تھے اور اس میں ایک منٹ کا ٹائمر ہوتا تھا اور ایک منٹ ہونے سے پہلے آپ کے پیسے آپ کے ہاتھ میں آئے بھی نہیں ہے اس سے پہلے آپ کا آرڈر پلیس ہو جاتا تھا آرڈر آپ کے پاس آ جاتا تھا اور اگر ہم ایک کسٹمر پر سولہ منٹ بچا رہے ہیں تو سولہ منٹ ہم سولہ اور کسٹمر کو دیکھ سکتے ہیں رائٹ تو یہاں پر اب آپ کو دیکھنا ہے آپ کی ارگنائزیشن میں آپ اپنے سولہ منٹ کیسے نکالو گئے اور سولہ منٹ اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے رائٹ تو اب ہمیں ہماری لائف کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم ہماری لائف کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھائیں ہم بہت ساری چیزوں میں جھملوں میں اٹکی ہوئے ہیں جیسے ریسٹرنٹ والے اٹکی ہوئے تھے کیا آرڈر لے رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر یہ ہو رہا ہے پھر وہ ہو رہا ہے پھر شیف ریڈی کر رہا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں رائٹ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سمجھنا اپنی زندگی کے بارے میں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم بہت سارے الگ الگ رول پلے کر رہے ہیں اپنی لائف میں ہم رول پلے کر رہے ہیں فادر کا رول پلے کر رہے ہیں ہم حس بنڈ کا رول پلے کر رہے ہیں brother in-law کو رول پلے کر رہے ہیں son in-law کو رول پلے کر رہے ہیں right اگر آپ ladies ہیں تو آپ wife کو رول پلے کر رہے ہوگے آپ sister in-law کو رول پلے کر رہے ہوگے right boss کا رول پلے کر رہے ہیں اسے الگ الگ role play کر رہے ہیں ہماری life میں اور ہر رول میں ہم سے expectation کی جاتی ہے right تو اگر آپ دیکھو کہ یہاں پر آپ کو اور یہاں پر آپ کا son مطلب ایزے father آپ کا son کی کچھ expectation ہے ایزے husband friend آپ کی wife کی کچھ expectation ہے ایزے boss ایزے entrepreneur آپ کی employee کی کچھ expectation ہے customer کی کچھ expectation ہے آپ کی ہر رول میں expectation ہے اور آپ کچھ کام کرنے بیٹھتے ہو ساری چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اور یہاں پر آپ کی productivity مار کھا رہی ہے productivity مار کیوں کھا رہی ہے آپ ایک کام کرنے کے لیے بیٹھے ہو آفس میں اپنا کچھ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہو یہاں پر اسی ٹائم پہ آپ کی wife کا message آ جاتا ہے right اور آپ distract ہو جاتے ہو اسی time پہ آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے آپ کے customer کا جب آپ wife کے ساتھ کہیں باہر گھومنے گئے ہو immediate آپ کے customer کا message آتا ہے کہ order cancel کرو payment refund کرو اور آگے کے check میں clear کرنے والا نہیں ہو right آپ distract ہو جاتے ہو تو سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اور ایک جم سے ایک باڑ جیسی آتی ہو اور اس باڑ میں آپ کیا ہوتے ہو ایسے بہ جاتے ہو سمجھ میں آ رہا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک system بنانا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز ایک ساتھ نہیں آنا چاہیے وہ کیوں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے یہ جو role میں بات کر رہے تھے بھی ہم لوگ اتنے سارے ہم role play کر رہے ہیں کیا ہم یہ سارے role ٹھیک طرح سے ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں تو آپ کو answer ملے گا no we are not able to perform these role effectively اور یہ ہم role کیوں نہیں perform کر پا رہے ہیں جب ہم پوچھیں گے آپ سے why پوچھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا جو میں نے ابھی بتایا آپ کے سامنے یہ جو system تھا آپ کرنے بیٹھے ہو اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک ساتھ آ جاری ہے اور یہ باڑ میں آپ بہہ جاتے ہو یہ بہہ جاتے ہو تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک verigating system بنانا ہے اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس ایک ساتھ نہیں آنا چاہیے right اور کیوں نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم nature کا creature ہے nature میں ہر ایک چیز sequence واحد آتی ہے سردی کا موسم ہوتا ہے اس کے بعد پھر گرمی آتی ہے پھر گرمی کے بعد بارش ہوتی ہے سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں کیا تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے تھوڑی سردی پڑھ رہی ہے تھوڑی گرمی پڑھ رہی ہے تھوڑا بڑا بڑا گرہ ہے ایسا نہیں ہوتا ہے nature میں ہر ایک چیز sequence واحد آتی ہے آپ چھوٹے ہو تو چھوٹے سے پھر بڑے ہوتے ہو پھر بڑے ہوتے ہو ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے system سمجھنا پڑے گا وہ system کیا ہے یہ آپ ہو right اور یہاں پر آپ کو ایک بیریکٹنگ بنانا پڑے گا ایک بیریکٹنگ بنانا پڑے گا اپنے آپ کو isolate کرنا پڑے گا ہر ایک چیز آپ تک ایک ساتھ نہیں آنا چاہیے right کیونکہ being busy is not equal to productive busy رہنا productivity کی نشانی نہیں ہے busy رہنا جو ہے وہ productivity کی نشانی نہیں ہے آپ کتنے time busy ہو آپ 9 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے result کیا produce کیا اور result produce کرنے کے لیے آپ کو isolation میں ایک time پہ ایک ہی کام پہ focus کرنا ہے آپ سب چیزوں کو ایک ساتھ جب welcome کروگے تو 10 تک آپ کی energy یہاں لگی 10 تک آپ کی energy یہاں لگی 20 تک آپ کی یہاں لگی اس سے result نہیں آگا وہ 100% 100% ایک ہی جگہ پہ دینا پڑے گا اور 100% ایک جگہ پہ دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے میں ایک بار پھر سے diagram بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو اس screen پہ یہ آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہے اور آپ کے سامنے ایک پہلا level آئے گا level 2 آئے گا level 3 آئے گا اور level 4 آئے گا اور یہ ایسا verigating بنانی پڑے گی آپ کو ہر چیز آپ تک نہیں پہنچے چیزیں آئیں گی اور ٹکرا کے چلی جائیں گی وہ message آپ تک نہیں آ رہا ہے وہ call آپ تک نہیں آ رہا ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے اور وہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ میں نے بتایا 16 minute بچانا ہے ہم کو 16 minute بچانے کے لیے ہمیں یہ process کو سمجھنا پڑے گا ہمارا time بہت جا رہا ہے بہت فالتو چیزوں میں جا رہا ہے ہمیں ایک کام کرنے بیٹھتے ہیں دوسری چیزیں آتی تو ہمارا time waste ہو جاتا ہے اور ہمیں time کو manage کرنا ہے لیکن مددہ یہ آتا ہے کیا ہم time کو manage کر سکتے ہیں کیا ہم time کو manage کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں we can manage ourself ہم اپنے آپ کو manage کر سکتے ہیں اپنی activity کو manage کر سکتے ہیں اپنی life کو manage کر سکتے ہیں priorities کو manage کر سکتے ہیں تاکہ ہم وہ effective results produce کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں یہ barrigating system follow کرنا پڑے گا اور یہ barrigating میں level 1 جو ہے ہمارا اس کو بولتے ہیں ہم لوگ collection center جہاں پر ہم سارے کام کو collect کریں گے پھر دوسرا level 2 آئے گا جہاں پر آپ کام کو distribute کرو گے ان کاموں کو چھوڑو گے اور level 3 میں آپ کیا کرو گے کام کو execute کرو گے اور level 4 میں آپ اپنی performance کو evaluate کرو گے right تو یہ چیزیں دیکھنا ہے کیونکہ ہم اپنے time کو manage نہیں کر سکتے ہمیں اپنی life اور practice کو manage کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ barrigating system سیکھنا پڑے گا I hope یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گی اور میرا recommendation ہے جو میں نے آپ کو ویڈیوز دیئے اس کو بار 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 آپ کو دیکھنا ہے اور points جو آپ کو سمجھ میں آ رہے وہ note کرنا ہے اور پھر وہ اپنی life میں اور اپنے business میں implement کرنا ہے تو thank you very much next part میں second part میں ہم لوگ ملیں گے team building کے thank you very much